سرسا میں چودری دیویلال کی جنٹی پر کارکم آجد کیا جا رہا ہے اور ہریانا کے قیبنٹ بنتیر رنجیل سنگھ نے ایک کارکم خود بھی رکھا ہے خبر اکسے خاص باتشیت میں انہوں نے کہا کہ دیویلال کی تجیمہ پر وہ پشپ ارپٹ کریں گے اور سرسا میں ان کے نواز پر ایک کارکم بھی آجد ہوگا اور دعویٰ کیا جارہا کہ بیس ہزار سے زیادہ لوگ اس کارکم میں شامل ہوگے ہمارے سوا داتا نکل جسوزہ کے ساتھ جو خاص باتشیت کی ہے ہریانا کے قیبنٹ بنتیر رنجیل سنگھ نے آئیے وہ باتشیت آپ کو سنوا دیتے ہیں 25 ستمبر یعنی کل تاؤ دیویلال کی جنتی ہے اس موقع پر آئینلڈی جے جے پی سممان دیوس کے روپ میں اپنے الگ الگ کارکرم کر رہی ہے تو وہیں ہریانا سرکار میں کیبنٹ منتری چودری رنجیل سنگھ چوٹالا نے بھی تاؤ کے سممان میں ایک سممان سماروں کا آئیوجن کیا ہے ان سے جانتے ہیں جو سب کس طرح کا کارکرم ہے آپ بھی کارکرم کر رہے ہیں جی جی چوٹالا دیویلال کا یہ ایک سو آٹھ فن جنتی کا دن ہے گھر میں پریبار میں ایک ان کا آئیوجن کر رہے ہیں بہت سادہ ہوگا لوگ تو آئیں گے گھر میں ہی ایک پرتیمہ رکھے ان کے پوش پرپٹ کریں گے انہیں نمن کریں گے اور جو آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو سب کا یا سواگت ہے سب کے لیے کھانے کا پربند کر رہا ہے یہ کر کے ایک پریویرکی پروگرام رکھا ہے اور اس میں میرا اندازہ ہے بھیڑ تو بہت آئے گی کیونکہ جب سے کل میں نے یہ وائرل کر رہے ہیں لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں میرے خلال میں بیس ہزار سے زیادہ آدمی ہیں کل ہوں گے کل آپ لوگ کو بھی آمند رد کرتا ہوں کہ سب پہنچیں ان کا پریویرک تو ہم سادہ ہی کرتے ہیں آپ کے ایک بڑے آئے اوزن پر اس کو کر رہے ہیں تو سب اتنے شورٹ نوٹس پہ آپ کارکرام کر رہے ہیں آئین ایلڈی کہہ رہی ہے کہ ایک وشال ریلی ہوگی جی جی پی ایک بڑا سٹیچو بنا رہی ہے تو آپ نے شورٹ نوٹس پہ کارکرام کیا کیا کہیں گے اس پر بیٹھے چوہ دیویلال سبی کے پوچھنیاں ہیں سب الگ الگ کر رہے ہیں اس میں کوئی الگ بات نہیں ہے ایک خوشی کی بات ہے کہ کوئی ان کے دیو شردہ کر کے سبز کے ہر کونے میں ہو رہا ہے میں نے پرسوں رات کو یہ تیہ کر رہا کہ گھر میں تو ہم سدا ہی کرتے ہیں کہ کیوں نہ اسے تھوڑا سا لوگوں کو پی بلا کے سمجھت کر کے کر لیا جائے کل چندگٹ سے میں کل دوپیر پہنچا اس کے بعد میسیجز دیا ہیں اور ہمارا ہے لوگوں میں پکڑ تو ہے لوگ تو آ جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی سرسا کرتا ہوں پچا پچا ساٹھ ساٹھ ہزار کے گیہ دن ہو جاتی ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ کل بیچ تیس ہزار آدمی کر ہو جائیں گے تو سب کل یہ کہا جا رہا ہے کہ جیند کی درتی میں جو آئین ایلڈی کی طرف سے ریلی کی جا رہی ہے اس میں تھرڈ فرنٹ کے تمام نیتہ پہنچیں گے اس طرح کی دعوے آئین ایلڈی کی طرف سے کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تھرڈ فرنٹ کا راستہ کلیر ہوگا کیا لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا اور اگر ہوتا ہے تو کتنا فرق کیا لگتا ہے کچھ پڑے گا دیکھئے یہ اومبرکارچی کی اپنی کلکولیشن ہے ہر پولٹ کے لازمی کی ہوتی ہے چاہے کوئی کہیں بھی رہے سب کے اپنے سمان بودھی تو اپنی اپنی رہتی ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ پہلے پورے دیشوں میں دوسرے دیشوں میں بھی دیکھا انگلینڈ میں فرانس میں جرمنی میں پچیس سی تھی سال تک دیش اس دور سے گزرتا رہا ہمارے یہاں بھی ایسا تھا انڈیا کوالیشن گورنمنٹ اس کا پیریڈ ختم ہو گیا اب سنگل پارٹی کو لوگ دے رہے ہیں اگلی بار بھی مجھے لگتا ہے موڈی صاحب کا بی جے پی کی سرکار بنے گی محبت نے ماتو بلکل چودرین جی سنگھ چوٹالا جی نے بتایا کہ کس طرح سے تاؤگے سمان میں کارکرم ہوگا اور اس کے علاوہ جو تھرڈ فرنٹ بنانے کی بات کی جا رہی ہے اس پہ بھی ایروں نے اپنے رائے رکھی سرساسی نکو جسوجہ کبریں ابھی تک